بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین و سامعین قربانی کے گوشت کو لے کر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلم بے شمار ہیں ہم غیر مسلم کی آبادی میں بسے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہیں تو کیا ہم ایسے موقعے سے انہیں دعوت دے سکتے ہیں اور دعوت میں قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے ہیں دیکھئے اس مسئلے کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح کروں گا اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ قربانی کرنا صاحبی نصاب پر واجب اور ضروری ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا اس کی مقدار میں اس کے پاس رقم ہے یا تجارت کے ساز و سامان ہے یا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے تو پھر اس شخص پر قربانی کرنا تو واجب ہے لیکن قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے اس گوشت کو تقسیم کرنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے وہ آپ کے مصرف اور آپ کے تصرف میں ہے آپ اس کو چاہیں جس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن مستحب یہ ہے فقہ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ قربانی کی گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے ایک حصہ رشتداروں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ ضرورت مند کو دے دیا جائے اب ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْقَانِيَا وَالْمُعْتَرَّةِ کہ تم ان میں سے کھاؤ قربانی کی گوشتوں میں سے کھاؤ اور کھلاو جو مانگتے ہیں انہیں دو اور جو نہیں مانگتے ہیں انہیں بھی دو یعنی فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں ضرورت مند دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوا جو اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں جو گھر گھر جا کر مانگتے ہیں تو ایسے مانگنے والے ضرورت مندوں کو بھی آپ دو اسی طریقے سے ان ضرورت مندوں تک بھی آپ گوشت پہنچاؤ جو مانگتے نہیں یقیناً ضرورت ہے لیکن مانگتے نہیں ان کا ضمیر قبارہ نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کو بھی آپ قربانی کا گوشت دو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا کہ مانگنے اور نہ مانگنے والے ضرورت مندوں کو آپ قربانی کا گوشت کھلائیں یہاں پر کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف اور صرف مسلم ضرورت مندوں کو دیں اسی وجہ سے اس آیت کریمہ سے علماء کرام فقہہ کدام یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو غیر مسلم فقیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں آپ اس مسئلے کو فتاوہ ہندی یا جل پانچ صفحہ تین سو پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کے گوشت کو دیں تو مسلم ضرورت مندوں کو مقدم رکھیں کیونکہ زیادہ مستحق وہی ہیں اس کے بعد اگر کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے آپ کا جاننے والا ہے آپ کا قریبی ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے تعلقات کسی غیر مسلم سے ہیں اور آپ اپنے گھر میں بکرا زوا کیا ہے تو آپ قربانی کے وقت قربانی کے موقع سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں اور دعوت میں قربانی کے گوشت بھی کھلا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے اسلام ایسے لوگوں پر احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ اخوت و بھائیچارگی کا درس دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ملجل کر رہتے ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام اسی کا درس دیتا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ملجل کر رہیں آپ بھی ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ اچھا برطاو کریں تو اگر آپ کے تعلقات میں آپ کے رشتدار میں آپ کے پڑوسی غیر مسلم ہیں تو آپ ان کو قربانی کے موقع سے قربانی کے گوشت میں ہی دعوت دے سکتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جب آپ قربانی کا گوشت دیں تو مسلم ضرورت مندوں کو مقدم رکھیں ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہماری چینل الہیلپ میڈیا کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک رہن سکیں